احسانات کا جس قدر شکریہ آدھا کیا جائے کم ہے شربندہ نہ کریں نہیں نہیں آپ مشکل وقت میں کسی مہربان کسی بزرگ کی طرح ہمارے کام آئیے اللہ وسیلے بناتا ہے پلاننگ سب اس کی ہے جی بالکل دیکھیں نا ہمارے مالک مگران کے دل میں رحم آ گیا اس نے خود ہی کہا کہ آپ لوگ واپس آ جائے وہ خاتون تو اب رہی نہیں یہ بھی اچھا ہوا جی ایسا لگتا ہے کہ تمام مشکلات خود بخود حل ہوتی جاری ہیں ایسے جو اس صاحب سے بات ہوئی تھی میری آج وہ بتا رہے تھے کہ بلاغ آپ نے شائع کیا تھا پینی کی وسیعت تھی جی جی عدیلہ میڈم یہ غلطی ہم سے ہی سرزد ہوئی ہے احمد دریاب کے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے گھونتے تھے اور موقع ملتے ہی اسے بدنام کیا بیٹھتے تھے ہم پینی صاحبہ کے ساتھ بھی تھے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینے سب کچھ ان کے ساتھ بھی تھا یہی تو پوچھ رہی ہوں ایک تو مارے گئے اور دوسرے کو اسی کے قتل کے مقدمے میں فسا دیا تم دونوں نے ہم دونوں نے فسا دیا حدیلہ میڈم پینی صاحبہ اور احمد دریاب کے ذاتی معاملات کیا تھے اس کے بارے میں ہمیں تو کچھ بھی علم نہیں تھا پینی صاحبہ نے اس گھر کا کچھ سامان لاکر ہمیں دیا کہ اسے فروخت کر دو احمد دریاب کو پیسوں بھی ضرورت ہے اس کے بعد پینی صاحبہ کو احمد دریاب نے گھر سے نکال دیا تب پینی صاحبہ نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا اور یہ احمد دریاب صاحب کیا جو کچھ ہوئی اسی سلسلے کی کڑی ہے بس اس بلوک کو چھاپنے کی کیا ضرورت تھی پینی صاحبہ کی وسیعت تھی یہی وجہ تھی یا اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ تھی دیکھئے دیلہ میڈم انسان اپنی صفت میں کمینہ بھی ہے ہو سکتا یہ کمینگی ہم سے سرزد ہو گئی ہو آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ احمد دریاب صاحب نجانے کتنی خواتین کو محبت کا چھانسہ دے کر اسے بیچ راستے میں چھوڑ چکے ہیں بہرحال اچھا ہے تم دولو خود یہاں سے جا رہے ہو اب میرے گھر اور میرے شوہر کے قریب نظر نہ آنا تم لوگوں نے بدنام کیا میرے شوہر کو عجیف خات ہونے بھئی ہمیں یہاں سے دفعہ ہونے کا کہہ کر گئیں گی ارے وہ تو ہم ہوئی رہے ہیں لیکن آج کے زمانے میں اتنی پڑی لکھی ہو کر خود سے کمانے والی ہو کر احمد دریاب جیسے لفنگ جے شوہر کے لیے اس قدر اندھی بیوی میں ہم نے تو نہیں دیکھی حیرت ہے چلیے نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بیاب لوگر تیرے کونچے سے ہم نکلے چلیے 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 اپر فلور آگیا